تو چین کا انٹی سٹلائٹ مائکرو ویب ویپن ہے کیا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل اس میں کئی ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ سمجھئے یہ پورا اس ویپن کا نقشہ ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے elements جو ہیں وہ شامل کیے گئے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے اس energy load سے اگر آپ اس energy load پر نظر ڈالیں گے تو یہ حصہ جو ہے یہاں پر energy کو load کرنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد high power microwave weapon یہ سب سے اہم پارٹ ہے اس پورے ویدونسہ ختیار کا اور یہی سے دراصل جو مارک شمتہ ہے وہ چائنہ اپنی بڑھا کر امریکہ کو سیدھے طور پر ایک challenge دینے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ اس پورے weapon کا charging system یہاں ہے یہ نمبر 3 پر اگر آپ دیکھیں یہ سب سے important part ہے جس سے کی اس پورے weapon کو charge کیا جاتا ہے اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ power کو control کیا جا یہاں پر یہ power controller ہے اس کے علاوہ filter capacitor اس میں لگایا گیا ہے اور یہاں سے چائنہ کی رنیتی پوری طرح سے execute کرنے میں یہ weapon جو ہے وہ carger ثابت ہو ہے اس کے علاوہ transformer اس میں جوڑا گیا ہے control system کسی بھی weapon کو control کرنے کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے اس کا control کرنا تو یہاں پر control system لگایا گیا اور اس کے علاوہ trigger generator بھی دیا گیا ہے تاکہ اس سے مار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑے پہمانے پر کیا جا سکے اب یہ کیوں اہم ہے میں ذرا سمجھئے اس سے high power microwave weapon یہاں سے جب launch ہوگا تو یہ اپنی microwave power کے ذریعے جو ہوا میں اڑنے والے ہتھیار ہیں چاہے وہ drone ہو چاہے وہ پھر کوئی jet کیوں نہ ہو اسے مار گرانے میں یہ سکشم ہے اور چونکہ Taiwan جو ہے وہ امریکہ سے کافی دوری پر ہے اور یہاں پر اگر امریکہ کسی بھی طریقے سے کوئی weapon کی سہیتہ کرتا ہے تایوان کو تو اس high power microwave weapon سے چائنا اسے پوری طرح سے دوست کر سکتا ہے اور آپ یہ سمجھئے کہ کتنا زیادہ ایک بڑا ہتھیار جو چائنا ہے وہ وقصد کر رہا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں چائنا اپنے آپ کو بہت سشکت مان کر چل رہا ہے کیونکہ اب تک چائنا یہ کہتا رہا ہے کہ امریکہ کو وہ چنوٹی دیتا ہے تو اس کا جواب بھی دیکھا کیونکہ Taiwan کو وہ اپنا بتاتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ Taiwan کیوں وہ پوری مدد کرے گا لیکن یہ dragon کا نیا ہتھیار کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے چین نے نیا anti-satellite microwave weapon تیار کر لیا ہے اس کا وہ پورا خاکہ ہم نے آپ کو دکھائے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس کا مقصد سمجھئے weapon سے direct high power energy نکلے گی جو کی کسی بھی طریقے سے ہوا میں اڑنے والی چیزوں کو دھوست کرنے کا مادہ رکھتی ہے کسی بھی drone fighter jet کو نشٹ کرنے میں وہ پوری طرح سے سکشم ہے اور اسی لئے چائنا کے لیے یہ سب سے ودوانسک ہتھیار بتایا جوا رہا ہے high power energy سے satellite تک کو تباہ کر دے گا یعنی کہ اس کی range آپ سمجھئے کہ کتنی اونچی اڑنے والی چیز کو بھی یہ گرانے میں سکشم ہے اور اسی لئے جب تائیوان کی مدد کے لیے امریکہ آگے آیا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے سینے ساجوں سامان کو بھیجے گا تو یا تو پانی کے مارک سے بھیجے گا ہے ہوای مارک سے بھیجے گا اور ہوای مارک پر چائنا اس طرح سے نظر گڑھائے بیٹھا ہے US تائیوان یدھ کو دھیان میں رکھ کر دراصل یہ ہتھیار بنایا گیا ہے US بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ رہے گا اور ایسے میں یہ جواب دینے کی کوشش ہے چائنا کی مقصد جنگ میں US کو تائیوان کی مدد سے روکنا ہے اگر تائیوان کے معاملے میں امریکہ کو الگ کر دیا جائے تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنے دن تک تائیوان چائنا کے آگے ٹک سکتا ہے اور اسی طریقے سے چائنا کو چائنا نے امریکہ کو روکنے کے لیے یہ ایک بڑی رننیتی جو ہے وہ تیار کی ہے ہمارے ساتھ ایک کے سیوات ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر بہت دو سواگت ہے آپ کا ٹائم سناب ناؤ بھارت پر یہ ویپن مائکروویو کے ذریعے یہ آپریٹ ہونے والا ویپن جو کی ہوا میں اڑنے والی چیزوں کو دھوست کر سکتا ہے سیٹلائٹ تک کو دھوست کر سکتا ہے یہ چائنا کے لیے کتنا بڑا ویپن سابعت ہو سکتا ہے اور امریکہ کے لیے آس سے دیکھیں یہ اس کے لیے کتنا بدونسک ہے بلکہ دیکھو انوراق یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے سچائی ہے کہ یہ مائکروویو انٹی سیٹلائٹ ویپن ہے یہ پہلی بار کسی ورلڈ میں کسی دیش نے بڑایا ہے دو تین باتیں بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو امریکہ سے چین اور روس ہائپر سونک ویپن اور دوسرا آپ کی سامرین اور تیسرا یہ جو مائکروویو انٹی سیٹلائٹ ویپن ہے اس میں بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ مائکروویو انٹی سیٹلائٹ ویپن کا سب سے ہے یہ پاورڈ انرجی سے چلتا ہے اور یہ اچھی سی اچھی سیٹلائٹ یا ڈرون یا فائٹر جیٹ کو گرا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کا دب دبا ہوگا ساؤ چائنہ سی میں کیونکہ آپ نے بہت صحیح بولا کہ اگر تائیوان کو اکیلا لڑنا ہے چین سے تو وہ زیادہ دیر اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اس کی وجہ یہ ہے وہ ایک چھوٹا دیس ہے اس کے اندر ڈپٹ نہیں ہے بہت ندیک ہے چین کے اور اس کے ائر ڈیفنس سسٹم اور جو باقی اس کی قابلت ہے وہ کچھ دن تو وہ ہیلپ اکیلا لڑ پائے گا تو اس کی ہیلپ لیکن اس کی خوبت نہیں ہے کہ وہ چائنہ کے آگے کھڑا ہو پا اور خاص طور پر تب جب اس کے پاس اتنے ہائی پاور ویپنس جو ہیں چائنہ تیار کر چکا ہے سر ایک بار پھر سے اپ کرو کرتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے یو ایس میں تائیوان پریسیڈنٹ کا چین پر عملہ سامنے آئے تائیوان دباو کے آگے نہیں جھکے گا یہ سائی انگ نے کہا جو کہ پریسیڈنٹ تائیوان کی یوکرین کی طرح تائیوان لوگتنٹر کے لیے جنگ لڑے گا چین نے کل تائیوان اور یو ایس کو صدی چیٹاو نہیں دے دی تائیوان یو ایس کو کڑا جواب دینے کی دھمکی چائنہ کیور سے دی گئی تھی سائی انگ کے یو ایس دورے سے چین بڑکا ہوا ہے لیکن چین کی گیدر بپکی کے آگے تائیوان کی پریسیڈنٹ نے جواب دے دیا یہ جواب کیسے دیکھا جائے کیونکہ ایک طرف تو امریکہ جیسا سوپر پاور دیش تائیوان کو مدد دے رہا ہے اسے طاقت پردان کر رہا ہے لیکن دوسری طرف چائنہ کی اپنی الگ تیاریہ ہیں جو کوئی سچا ہی یہ ہے نینسی پالوسی جب سے ویجٹ کیا ہے تائیوان صاف چیز کلیر ہو گیا کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے دو ائرکاپٹ کریہ گروپ بھی لگا رکھیں یو اے سر نمتیج اور یو اے سر رونل لگن جو کی ساؤ چائنہ سیم ہے اب جو سائی اینگ وینگ جو گئی ہیں پریزیڈنٹ تائیوان کے امریکہ میں وہ کیون مکارتی سے بھی ملیں گے جو کی اب پریزیڈنٹ سپیکر ہے تو سچائی ہے اس نے صاف سترے سمجھوں میں بولا ہے کہ ہمیں بھی اپنی دیفنسی لڑائی لڑنی ہیں اپنی انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑنی جیسے یوکرین لڑ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سچائی ہے جس پرکار سے سائی اینگ وینگ کو آج پورے ورلڈ کے اندر ایک پرکار سے سپورٹ مل رہی ہے تائیوان کو لوگ جاننے لگے ہیں تائیوان کے ساتھ کھڑے ہیں تائیوان ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے تائیوان سینٹیمنٹس تو لوگوں کا آکرشت کر رہا ہے اپنی اور لیکن جو تائیوان کے پرسیڈنٹ باتیں کہہ رہی ہیں اس میں تائیوان کے اپنی خوبت کتنی ہیں اور چائنہ اس طرح کے ریاکشنز کو کیسے ہینڈل کرتا آنے والے وقت میں یہ بھی ایک سوال چھوٹ جاتا ہے سر بہت شکریہ آپ کمار سر جھوٹنے کے لیے